جناب داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لکھا ہے فقر و فاقہ یہاں میں فقر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا فقر کی دو قسمیں داتا صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان کی ہیں ایک کو داتا صاحب نے کہا کہ فقر اختیاری ہے اور ایک جبری فقر ہے جبری فقر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر غریب پیدا کرے اتنا ہے اس کو مالتالت نہ دے غریب رکھے اور وہ مجبور ہو کے غربت میں اپنی زندگی گزارے اختیاری فقر و فاقہ وہ ہوتا ہے جب کہ انسان بادشاہ ہو شہزادہ ہو گونر ہو ٹاپ کلاس پوزیشن پہ ہو اور پھر اپنے اوپر فقر و فاقہ کو تاریح کر لیں سبحان اللہ اور وہ جس طرح کے حضرت ابو بکسی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مالدار شخصیت نے فقر و فاقہ کو اپنے اوپر تاریح کر لیا تمام جاہو اشن چھوڑ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اپنی شان و شوق کو چھوڑ دیا فقر کو اختیار کر لیا سبحان اللہ جب رومہ کی آدھی سلطنت فتح ہوئی ان کے دور میں تو اس وقت کے عیسائی پادریوں نے اور یہودی ربیوں نے یہ کہا ابو عبیدہ بن الجرہ جو شام کے گورنر تھے کہ تمہارے خلیفہ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ حکومت کیسے چلاتا ہوگا جس کی کپڑوں پر ستر پیوندکاری لگی ہوئی ہے سبحان اللہ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھیجیں گے پھر سازو سمان کے ساتھ بھیجا گیا ان کو سات ہزار اونٹوں کے ساتھ ان کو بھیجا گیا اور مدینہ منورہ کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا حضرت عمر فاروق نے تین دنوں میں تمام مانو دولت کو اس انصاف سے تقسیم کیا کہ وہ حیران اور شستر رہ گئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی دنے اتنا انصاف نہیں کیا جتنا حضرت عمر فاروق نے انصاف کیا سبحان اللہ یہ آکے دیکھیں حضرت عثمان غنی کا فقر غنی کا خطاب ہے اور اس کے فقیر بن گئے اب اس میں میں پھر میں سوچتا ہے داتا صاحب نے ایک بڑی اچھی حضور کی حدیث بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب قیامت کو برپا کرے گا اور حساب تب شروع کرے گا تو سب سے پہلے سوال یہ کرے گا الفرقراء والمساکین جو تم نے فقراء اور مسکین ہے وہ سب سے پہلے گا